آج سے دو دن پہ جبلپور میں ایک گھٹنا گھٹی جس سے جبلپور کی ایک پہچان اس اتحاص میں مٹا دی گئی وہ ہے پرسید فلم وی نیتا کے دوارہ سجائی گئی سواری گئی ایمپائر ٹوکیج دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ مزدیش میں کچھ دن پور برسات ہونے کے قارن کچھ جر جر مکان گر گئے تھے دیواریں گر گئی تھیں اور ان سے لگ بھک نو بچے الگ الگ گھٹناوں میں کال قبلت ہو گئے تھے اسی گھٹنا کے پریپیکش میں سرکار نے اور جیلپ رشاہ سن نے یہ نڑنے لیا کہ جو بھون جر جر ہیں ان کو پوری طرح سے دھا دیا جائے پوری طرح سے ان کو نسط ناموت کر دیا جائے گرا دیا جائے فلسوروک اس آدیش کے قارن جبلپور کی پہچان ایمپائر ٹوکیج کو ڈھا دیا گیا دراصل یہ ٹوکیج اس معنی میں ایک خاص بانی جاتی ہے کہ اس کو پرسد فلم امینیتا پریمنات نے سجایا تھا سوارا تھا میں آپ کو آس سے ایک سو چھ سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں 1918 میں ایمپائر ٹوکیج کا نرمانک کیا گیا تھا ایک انگریج مہیلاتی ویلونی ویلونی کے سومت والے ایمپائر ٹوکیج کے پور جو بھون تھا وہ ایک بال ڈانس روم تھا انگریج لوگ وہاں اپنے مروننجن کے لیے جاتے تھے اسی سمیں پریمنات فلموں میں آنے کے لیے سنگرش کر رہے تھے اور وہے سفل ہونے لگے تھے تو انہوں نے 1952 میں ایمپائر ٹوکیج کو ویلونی سے خرید لیا اور خریدنے کے بعد انہوں نے یہاں پر ایمپائر ٹوکیج کا درمان کر آیا ایمپائر ٹوکیج سے پور میں ایک بات اور اسپش کرنا چاہتا ہوں کہ پریمنات ایک خاندانی پریبار سے تعلقات رکھتے تھے ابھی جب ایمپائر ٹوکیج کو گرانے کی بات آئی ہے تو اس سمیں شوشل میڈیا میں ایک بھانتی بہت جم سے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل پریمنات جب بچپن میں ایمپائر ٹوکیج میں ایک دیوال فان کر فلم دیکھنے گئے اور ان کو وہاں پر گیٹ کیپر نے پکڑ لیا کان پکڑ کر انہوں کو باہر کر دیا اس گھٹنا سے وہ بچلت ہو کر انہوں نے ایمپائر ٹوکیج کو خریدا دراصل یہ پوری جو بات ہے جو شوشل میڈیا میں تیار رہی ہے گھوم رہی ہے وہ بلکل گلت ہے پریمنات کی پتاجی رائے کرتارنات اپنے سمیں کے ایک بڑے پولیس عدیقاری تھے وہ ویند پردیش میں جو کہ مد پردیش کا جو تب پرانے مد پردیش میں ویند پردیش ہوا کرتا تھا وہ پولیس پروائیڈ ڈی آئی جی تھے کالانتر میں وہ ریوہ سے جبلپور آ گئے اور ریوہ میں ہی ان کی بیٹی کشنا کا ویوہا قصد فلم امینیتہ نرماتہ نردیشک راج کپور سے ہوا تھا اس پرکار ریوہ سے پورا رائے کرتارنات کا پریبار جبلپور آ گیا اور جبلپور میں آ کر اس پریبار نے خاص طور سے پریمنات نے ایمپائر ٹوکیچ کو خریدا اور دھوم دھام سے ایمپائر سینیما گھر کا شروعات کی ایمپائر ٹوکیچ کے ساتھ ہی ان کے باجو میں ٹھیک ایمپائر ٹوکیچ کے بائیں ہارپ کی طرف اگر دیکھیں بائیں اور دیکھیں تو پریمنات نے ایک بنگلہ بھی خریدا تھا یہ پورا چھتر جبلپور کے کینٹونمنٹ ایریے میں آتا تھا اور پریمنات نے یہ جو ایمپائر ٹوکیچ اور اس کے باجو والا بنگلہ تھا وہ سمیہ جبلپور کی کینٹونمنٹ کی اول لیز ڈیٹ کی آدھار پر خریدا تھا پریمنات نے اپنے ایمپائر سینیما کو سجد کرنے میں اردھونک کرنے میں پروجیکٹر لگانے میں ساؤنڈ بوکس لگانے میں بہت پہل کی اور وہ پوری دنیا سے اس میں آگئے تھے ایک بات اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریمنات کا جو فلمی کریئر ہے وہ انیس سو ساٹھ پانچمے درشق کے انتر سے چھٹمے درشق کے انتر تک کافی خراب تھا خراب ہی اس معنی میں تھا کہ ان کو کام نہیں مل رہا تھا وہ اسفل ہو رہی تھے اس دوران انہیں ادھیکانش سمیہ جبلپور میں وہ گجارہ کرتے تھے جبلپور میں سمیہ گجارنے کے لیے وہ اپنا پورا سمیہ ایمپائر ٹوکیش تھیٹر کو دیتے تھے اور باقی سمیہ میں وہ ادھہت میں ہی لین رہا کرتے تھے اس دوران انہیں ایمپائر ٹوکیش کو سجد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک طرح سے جبلپور کی ایک پہچان تھی ایمپائر ٹوکیش لیکن ایمپائر ٹوکیش کو جس دھنگ سے گرا دیا گیا دھا دیا گیا اس سے محسوس ہوتا ہے مجھے کھالی نہیں ہوتا بلکہ جبلپور کے سبھی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جبلپور کی ایک سنسکرٹک سوچ کی کمی کے قرار ہوا ہے پریمنات کا نبھے کے درشک میں جب ندان ہوا اس کے بعد اس ٹوکیش کی بھی دردن آ گئے دراصل پریمنات کے جو بیٹے ہیں پریمکشن اور چھوٹے بیٹے مونٹی یہ ان کی جمعہ داری تھی کہ وہ ٹوکیش کا ایک طرح سے پرندرمان کرتے اس ٹوکیش کو آگے تک چلائنے کی ٹاس کرتے یہ بات جرور ہے کہ جو سنگل پلیکس ہیں جو سنگل سکرین سینوہ گھر ہیں وہ ملٹی پلیکس کے سامنے کم تر ہو رہے تھے یا بند ہو رہے تھے لیکن ایمپار ٹوکیش کے ساتھ دوسری سمسیہ تھی یہ ان کا پاریوارک بیوات تھا دونوں بھائیوں کی بیچ کی آپسی سمجھ کی کمی تھی اور ایمپار ٹوکیش انتطاب بند ہو گئی دوزار بارہ میں نرجن سونی پری ٹوکیش تھی وہ ایک بارش میں ہوا میں اس کا جو بھون تھا وہ اچانک دھائے گیا اور کھنڈر کے روپ میں تبدیل ہو گیا اس کے عوضے اوشیش وہاں جرور تھے لوگوں نے کہا جبلپور کے جو کلہ سنسکتی کے لوگ تھے یا جو فلموں سے پیار کرتے تھے یا جو پیمناس سے پیار کرتے تھے وہاں نے یہ جرور کہا تھا کہ اس اسطحل پر اگر ٹوکیش نہ بنے تو ایک ناٹک بننا چاہیے یا ایک سنسکتک بھون بننا چاہیے جس کا نام پریمناس کے نام پر رکھا جائے وہ ایک طرح سے پریمناس کو سچی شدہ انجالی ہوتی لیکن شہر میں وقاس تو ہو رہا ہے سوگوں کا وقاس ہو رہا ہے یا پر فلائی اوبر کا وقاس ہو رہا ہے لیکن کسی نے ایمپر ٹوکیش کی طرف دھیان نہیں دیا وہی ریوہ کے لوگوں نے جن بھاگی داری سے رانیتوں کی مدد سے سندر راج کپور آڈوٹوریم بنا لیا یہ جس دن دو دن پہلے جب ایمپر ٹوکیش کے ڈھایا جا رہا تھا پوکلنگ مشین سے اس کو گرائے جا رہا تھا تو اس سمیں وہاں دیکھنے والوں کا تاپا لگا تھا جب لوگ دیکھ رہے تھے تو اس سمیں دیکھنے والوں کے درشتری تو ایمپر ٹوکیش پر تھی یا کہ ان کے اندر اسمتیاں تیر رہی تھیں لوگوں کو رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ ایمپر ٹوکیش میں انہوں نے اپنے سمیں کی انگریجی کی بہترین فلم میں دیکھیں تھی ایمپر ٹوکیش کی جو اسطح پت کلا تھی وہ عدبت تھی وہ پاسشاہ تے دیشوں کی طرح گولاکار کے روپ میں تھی اس کی جو اسکرین تھی وہ میرے خال سے مرد پردیش کی سب سے بڑی اس کی اسکرین ہوا کرتی تھی بعد میں یہاں پر راج کپور کی جتنی فلمیں ہیں وہ ریپیٹ شو میں یہاں لگا کرتی تھی جب پریم کشن یہاں پر فلم جگہ پر بھی نیتا بنے تو ان کی دولن وہی جو پی امن بھائی نے یہاں پر سلور جبلی بنائی مطلب پچیس سبتہ تک وہ لگا تا یہاں چلی بعد میں ایمپر ٹوکیش کی پہچان یہ بھی ہوئی کہ ران شری کی جتنی فلمیں ہیں جن کا میں نام گناوں گا تو مجھے اس پورے ویڈیو بندے تک میں اس کا نام گنانا پڑے گا لیکن چچور گھروندہ جیسی فلمیں ایمپر ٹوکیش میں لگا کرتی تھی جبل پور کے پتے ویڈی کے جہن میں ایمپر ٹوکیش رہ رہ کر گھونتی تھی اور اس کو محسوس ہوتی تھی اس کے اندر بیٹھے فلموں کے درشے دکھتے تھے اس کو ڈیالوگ سننے کو ملتے تھے اس کے اس کو گانے یاد آتے تھے لیکن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی نے ایمپر ٹوکیش اور پریمنات کی جو پہچان تھی جب تریک کی جبل پور کی پہچان تھی اس پر کیوں دھیان نہیں دیا یہ بڑی دکھت گھٹنا ہے ایمپر ٹوکیش سینیما کو گھرا دیا گیا ڈھا دیا گیا اور ایک طرح سے جبل پور کی جو پہچان تھی وہ ختم کر دی گئی ایمپر ٹوکی جبل پور کی اتحاس میں یا بھارت میں جب بھی اتحاس میں سینیما گھر کی بات ہوگی اس کا نام یاد کیا جائے گا لکھا جائے گا لیکن اس کو دوسرے روپ میں مرد روپ میں اگر دیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا اور پریمنات کو یہ طرح سے یہ سچی شردہ جالی ہوتی پریمنات کتنے ادھار وقتی تھے اس کو میں اور جانکاری آپ کو دینا چاہوں گا کہ پریمنات ناٹکوں سے بھی پریم کرتے تھے جبل پور کے رنکرمیوں کے ساتھ وہ سمیں سمیں پر پہنچتے تھے ان کی رہیرسل دیکھتے تھے ان کو انہوں نے ایمپر ٹھئیٹر میں کئی بار رنکرمیوں کو رہیرسل کرنے کا موقع دیا اس دوران ناٹکوں کے بھی فلموں کی طرح مہرت ہوا کرتے تھے اس سمیں انہوں نے اپنے ایمپر ٹھئیٹر کو نشل ناٹکوں کی مہرت کیلئے دیا یہ ان کی کلا کے پتی ایک سچی قدر تھی دوسری بات ایک اور میں بتانا چاہوں گا کہ جبل پور کا ایک مہاکوشل کالیج ہے جو کہ پہلے روبرسن کالیج کے نام سے پہچانا جاتا تھا مشہور تھا وہ پریمنات کی اسمتی میں سرششٹ ناٹک کے امہینیتوں کو پریمنات اسمتی سول پدک دیے جانے کی ایک پرمپرہ رہی ہے مجھے یاد آتا کہ پچھلے بیس برشوں سے وہ پدک بھی ہرماریوں میں قید ہو گیا ہے اور کسی بھی رنگ کرمی کو نہیں دیا گیا ہے بہت اللہ یہ ہے کہ کالیج کے جو پرادیہ پک ہیں ان کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں کہ ان کے کالیج میں پریمنات کے اسمتی میں ناٹکوں میں سرشش ابھی نہ کرنے والے کو یہ پدک دیا جاتا ہے جولوپور کے لوگوں نے پریمنات کو بھلا دیا یہ بہت ہی دکھت بات ہے پریمنات اپنے جتا جیوت رہے انہوں نے جبلپور کو پیار کیا لیکن جبلپور کے لوگ ان کو پیار نہیں کر پائے